ہلو گائز کوک بھی زیادہ یوٹیوب چیلن میں آپ کا بہت بات سواغت ہے آج میں آپ کے نیو ویڈیو لے کے آئیں ہوں یہ اچار والی جو مرش ہوتی ہے وہ میں نے لی ہے وہ اس کو میں نے دھو لیا تھا دھو کے اس کو سکھا لیا ہے اس طریقے سے صفائی سے کام کرنا ہے اور میں اس کا ڈالوں گی اچار تو اس لیے سب سے پہلے جو یہ تھوڑی سی گیلی ہے تو اس کے صاف کپڑے سے اس طریقے سے ساری مرش کو یہ اس طریقے سے کپڑے سے پوچھ لوں گی ساری اس طریقے سے ساف سے اس طریقے سے پوچھ لینا ہے ساری مرش کو ہی کک کر کے تو اس طریقے سے ساری مرش میں پوچھ لے رہی ہوں میں نے یہ ساری مرش کپڑے سے پوچھ لیا ہے سوکھے کپڑے سے پوچھنا ہے گیلی کپڑے سے نہیں پوچھنا ہے اور آپ چاہے تو اس طریقے سے کٹ لگا کے چاکو سے اس طریقے سے آپ اس میں اندر جو مسالہ جو میں دکھاؤں گی تو اس طریقے سے اس میں آپ بھر سکتے ہیں تو میں اس طریقے سے نہیں بنا رہی ہوں میں اس کو اس طریقے سے پیسز کٹ لوں گی چھوٹے چھوٹے اسے پیسز کٹنے سے کیا رہتا ہے کہ آرام رہتا ہے ایک ٹکڑا اپنے آرام سے لے لیں گے تو آپ کی چیز بھی برباد نہیں ہوگی اور مرش کا چار بھی بہت بہت بڑی بڑی سوادشت بنتا ہے اور بڑی بڑی لگتا ہے کودھانے میں ، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس کس کس کرلوں گے تو اس طرح سے ساری مرچkских بھی سے ک unterstützen یہ کا ungdom و دیتر سے اگرہی چھوٹے 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 پیس jen چھوٹے چھوٹے بھی بنائی حضور جب میں نے یہ مرچ طریقے سے کچے ن Leave آدھا کٹوڑی رائی جو پیلی رائی ہوتی ہے جس کو سورسو بولتے ہیں آپ چاہے تو کالی لے سکتے ہیں تو میں نے پیلی لیا اس طریقے کی سب سے پہلے گیس کو آن کر کے اس پر تبا رکھیں گے یہ جب گرم ہو جائے گا تو اس کے جو رائی میں نے لیا ہے تو اس میں ڈال دوں گی توڑا سا رائی کو میں بھونوں گی گرم تبے پر اس طریقے سے رائی کو ہلاتے رہیں گے اپنے آپ ہی بھون جائے گی اس میں آئل نہیں ڈالنا ہے کھالی اسی طریقے سے گرم کرنا ہے بس ہلکا سا اسے دوم نٹ کے لئے اس کو سیکھنا ہے تاکہ اس میں نمی ہوتی ہے نمی ختم ہو جائے اب یہ گرم ہو چکی ہے اس طریقے سے دوم نٹ تک ہلایا ہے بس گرم کرنا ہے جیدہ دیر تک کریں گے تو یہ جل جائے گی دوم نٹ ہو چکا ہے پیاس کو کر دوں گی بند اس کو گرینڈر میں ڈال کر تو اس کو مکسی میں چلا دوں گے اس طریقے سے اس کو پیس لیا ہے اس طریقے سے پیسنا ہے جیدہ موٹا نہ ہی جیدہ موٹا نہ ہی جیدہ پتلا تھوڑی موٹی ہی رکھنی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی رائی جو میں نے ابھی پیسی تھی تو آپ کو اس میں ڈالنا ہے میں نے ایک چمچ ڈالی ہے اور یہ بس دو چمچ ڈالوں گی سورس تم نے ایک چمچ نہ ہی رائی اور یہ جو آپ کی بچی ہوئی ہے تو یہ آپ دوسرے جسے مولی کا چار ہے گجر کا چار ہے تو اس میں آپ آپ محمد کر سکتے ہیں اس کو سامال کرسکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ کی دو چمچ میں نے اس میں ابھی ڈالی ہے رائی اس میں ڈالوں گی 1 ٹیسپون لال میریج پاورڈر اس میں ڈالوں گی نمک اپنے سوادھا نصار لے سکتے ہیں اس میں بلکی دو چمچ تو نمک پڑے گا دو چمچ میں نے نمک ڈالا ہے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ہلڈی آدھا چمچ دھنیا پاورڈر لانگ جو میں نے آٹھ لانگ لی ہے ایک چھوٹا چمچہ کڑوا تیل اب اس کو اس طریقے سے ملائیں گے تاکہ اس میں جو مسالہ ہے آپس میں مکس ہو جائے اس کو چلاتے رہیں گے اس طریقے سے چلائیں گے یہ بہت ہی سوادھشت اچار بنتا ہے اس کا مرش کا تو یہ مرش کا اچار آپ ڈال سے یا سبجی سے یا پوری سے کسی سے بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی تشتی رکھتا ہے مرش کا اچار اب جو یہ اچار جو اس طریقے سے میں نے چلایا ہے اور چلانے کے بعد اس کو ایک برطن سے اس طریقے سے ڈھک دیں گے اس کو پورا نہیں ڈھکنا ہے اس کو اس طریقے سے تھوڑا ہی ڈھکنا ہے اس طریقے سے ڈھک کے اس کو ڈھک دیں گے دو دن کے لیے دو دن کے لیے بعد اس کو کسی بڑے ٹپڈے میں تو اس میں ڈھک لیں گے کائدے سے تب اس میں جو ہے خراب نہیں ہوگا یہ اچار تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو یہ چٹ پٹا مسالے دار مرش کا اچار آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کو میری یہ بیڈیو کیسی لگی مرش کی اچار کی تو کمنٹ باکس میں جب باتائیے گا تو میرے چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے کمنٹ کریے شکریہ 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 شکریہ